اسلام علیکم ویلکم ٹو شرائع نیوز امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے آج پانچ میں دو ہزار اکیس انگلینڈ کی تازہ ترین خبریں لے کے آپ لوگوں کے لئے حاضر ہوئے ہیں شامل کریں گے خبروں کو انگلینڈ عوام کو کیا مہنگا پڑ گیا جرمانے کیوں انگلینڈ اتجاجی مظاہرے حکومت سے مطالبہ کیا جانئے انگلینڈ اللیگل رہنے والوں کے لئے بڑا فیصلہ آ گیا پناہ گزینوں کو ملی بڑی اجازت اور اقوامے متحدہ کی وارننگ اہم ریپورٹ ان تمام خبروں کی تفصیلات جاننے کے لئے آپ سب سے یہی ریکویسٹ ہے کہ ویڈیو کو مکمل آخر تک دیکھے گا اور ویڈیو کو آگے اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کیجئے اور اگر آپ میں سے ہمارے چینل پر کوئی نیو ہے تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور ساتھ میں بیل کی آئیکن کو پریس کر دیجئے ویڈیو پسند آتی ہے تو لائک لازمی کیجئے گا تو چلیے بڑھتے ہیں آج کی اہم تین خبروں کی جانے آج کی پہلی خبر کو شامل کریں گے انگلینڈ عوام کو کیا مہنگا پڑ گیا جرمانے کیوں انگلینڈ بھر میں کرونا لوکٹون کی خلاف ورزی کرنے والے پانچ ہزار ایک سو سے زائد افرات کو جرمانے کیے گئے ہیں پولیس کے ڈیٹا سے زائر ہوتا ہے کہ منچسٹر پولیس نے ستائیس مارچ دو ہزار بیس اور اپریل دو ہزار اکیس تک کل پانچ ہزار ایک سو اکیس نوٹیس جاری کیے منچسٹر پولیس انٹرنیشنل ٹریول کے قوانین کی خلاف ورزی پر نوٹیس جاری کرنے والوں میں دوسرے نمبر پر ہے اس کے علاوہ انہیس نوٹیس تیس افرات سے زیادہ کے جمع ہونے پر کیے گئے ہیں جبکہ سیمٹی تھری نوٹیس فیس ماس کے قوانین کی خلاف ورزی پر جاری کیے گئے ہیں پانچ جرمان کے نوٹیس سیلف آئیسولیشن پولیسی کی خلاف ورزی پر جاری کیے گئے ہیں این پی سی سی کے چیئر میں نے کہا ہے کہ ہم لوک ٹاؤن کی خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف کروائی جاری رکھیں گے ہمارے لیے یہ ضروری ہے کہ کوورڈ نائنٹین کے خطرہ سے نمٹنے کے لیے قوانین کے ساتھ جڑے رہیں شک خالات بہتر ہو رہے ہیں لیکن اس کے باوجود افسوس کی بات یہ ہے کہ ایک چھوٹی تداد میں لوگ اب بھی قوانین پر عمل درامت نہیں کر رہے ہیں اور قوانین کو توڑ رہے ہیں ایسے لوگوں کے خلاف کروائی جاری رکھی جائے گی جانب جنوبی ایشیا سے تعلق رکھنے والے برتوانی شہریوں کو کوورڈ نائنٹین کی دوسری لہر میں زیادہ خطرہ لاحق ہو سکتا ہے ستارہ ملین بالگوں پر کی گئی ایک تحقیق میں ثابت ہوا ہے کہ برطانیہ میں رہنے والے دیگر نسلی گروہوں کی نزبت کوورڈ کی پہلی لہر کے مقابلے میں حال یا دوسری لہر میں جنوبی ایشیا کے نسلی گروہ انفیکشن اور موت کا زیادہ شکار ہو سکتے ہیں ان میں سیاہ فارم اور ایشیای شامل ہیں بلکہ ایسے افراد میں ہندوستانی بنگلہ دیشی اور پاکستانی بڑی تداد میں ہیں ان تحقیقاتی اداروں میں نیشنل انسٹیٹیوٹ آف ہیلڈ ریسرچ کے ساتھ لس ایچ ٹی ایم یونیورسٹی آف آکسورڈ اور دیگر یونیورسٹیز کے ایک گروپ کے سائنسدان شامل ہیں ان ٹیم نے جی ایس پی کے ذریعے تمام اداد و اشمار جمع کیے اور ان طبی امراض کرونا وائرس کے مرض کے ساتھ تجربہ کیا بڑھتے ہیں اگلی خبر کی جانب جو کہ انگلینڈ میں اتجاج مظاہر حکومت سے مطالبہ کیا جانئے برطانی عوام کے مختلف طبقوں نے پولیس کے اکتیارات میں اضافے کے خلاف لندن اور دیگر شہروں میں اتجاج مظاہرے کیے ہیں لندن میں تقریباً تین ہزار افراد نے جن میں انسانی حقوق کی حامی تنظیمیں بھی شامل تھیں پولیس کے اکتیارات بڑھانے کے حوالے سے حکومت کے فیصلے کو حق کے اعتراض کے منافع کی جانب قدم کرادیا جا رہا ہے برطانیہ کے دیگر شہروں میں بھی عوام نے برطانی پولیس کے اکتیارات بڑھائی جانے کے خلاف مظاہرے کر کے اپنے اتجاج برطانی وزیر آزم کے کانوں تک پنچانے کی کوشش کی ہے برطانی پارلیمنٹ کے انوان اور میمران نے اپریل میں مظاہرین کی سرگوپی کے لیے پولیس کے اکتیارات بڑھانے کے حق میں ووٹ دیئے ہیں ساٹھ میمران پارلیمنٹ نے وزیر داخلہ کے نام ایک خط لکھ کر مخالفت کی ہے اور علان کیا ہے کہ اتجاج اور قانون دانوں اور پروفیسروں نے بھی پولیس کے اکتیارات میں اضافے کے بل کو ظلمانہ قرار دیتے ہوئے حکومت سے اسے نافذ نہ کرنے کا مطالبہ کر دیا ہے اب بڑھتے ہیں اگلی خبر کی جانب جو کہ انگلینڈ اللیگل رہنے والوں کے لیے بڑا فیصلہ آ گیا حکومت جیسا کہ یوکے کی ہوم سیکٹری امیگرنٹس کے لیے مشکلات کو لے کر آتی رہتی ہیں تو اب امیگرنٹ کو کوٹ کی جانب سے ریلیف مل رہا ہے تو اسی سے متعلق اہم خبر جو کہ اچھی خبر ہے تو خبر کی تفصیلات کچھ اس طرح سے ہے کہ یوکے کی حکومت اللیگل امیگرنٹ کے حوالے سے سخت قوانین لا رہی ہے تاکہ ان اللیگل امیگرنٹس کو تنگ کیا جائے اور خاص کر جو انگلیش چینلن کو بور کر کے نئے آنے والے ہیں تو ان کو خاص طور پر روکا جا سکے لیکن سخت قوانین بنانے کے بواجود ان کو ناکامی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اور انگلیش چینلن کو بور کر کے آنے والوں کی تدات کم نہیں ہو رہی ہے تو اب یوکے عدالت کی طرف سے ایک نیا فیصلہ جاری ہوا ہے کہ جو لوگ یوکے میں دس سال تک قیام کرتے ہیں تو وہ لوگ leave to remain لینے کے اہل ہوتے ہیں اور اس کے ذریعے وہ لوگ یہاں پر پرماننٹ طور پر بھی رہ سکتے ہیں تو اس حوالے سے چند پاکستانیوں کو ریجیکٹ کیا گیا کیونکہ وہ اس مدت کے دوران مطلب کے اس ٹائم پیریڈ میں آور سٹے رہے ہیں جس کی وجہ سے ان کے سٹیٹس کے ذریعے یہ وجہ بنی تو اس جانب سے یوکے عدالت نے ان کے حق میں فیصلہ دیا ہے اور عدالت کی طرف سے کہنا ہے کہ جو بھی اس طرح کا آور سٹے ہے تو ان کے ساتھ اس طرح کا برطاؤ کیا جائے جیسا کہ جو لیگل وقت گزار رہے ہیں تو ان لوگوں کو leave to remain دیا جائے نہ کہ ان کو ریجیکٹ کیا جائے عدالت کا کہنا ہے کہ یہ ان کا حق ہے تو اب جیسے ہی اس حکم پر عمل شروع ہو جاتا ہے تو اس قانون کے مطابق پھر کافی immigrant جو کہ اس situation میں تھے تو وہ لوگ اس قانون سے فائدہ اٹھا سکیں گے بڑھتے ہیں اگلی خبر کی جانب جو کہ پناہ گزینوں کو ملی بڑی اجازت اور اقوامے مدھیدہ کی warning اہم report کس ادر جو بائیڈن نے روان سال کے دوران 52,000 پناہ گزینوں کو امریکہ آنے کی اجازت دے دی جو بائیڈن کا کہنا ہے کہ اگلے مالی سال کے دوران 1,25,000 تک پناہ گزینوں کو امریکہ آنے کی اجازت دی جائے گی سینٹ کی ہمارے خارجہ کمیٹی کی جانب سے جو بائیڈن انتظامیہ کے اس اقدام کا خیر مقدم کیا گیا واضح رہے کے سابقا صدر ٹرامپ نے اپنے دورے حکومت میں امریکہ میں آنے والے پناہ گزینوں کی تعداد محدود کر کے 15,000 کر دی تھی ایک ماہر نے خبردار کیا ہے کہ یورپی یونین میں اس وقت نو کروڑ افراد اور دو کروڑ بچے گربت اور سماجی اخراج کے خطرے کا شکار ہیں یہ بات اقوام مدہدہ کے خصوصی ریپورٹر برائے انسانی گربت اور انسانی حقوق نے آج شائع کردہ ایک ریپورٹ میں بتائی انہوں نے کہا کہ ایک اندازے کے مطابق اس وقت یورپ بھر میں سات لاکھ افراد رات کے وقت سڑکوں پر سوتے ہیں اس کے ساتھ ہی تیس فیصد معذور بھی گربت کے شدید خطرے کا شکار ہیں میں کہا کہ یہ تداد ناقابل قبول ہے یورپ کے لیے اب امتحان یہ ہے کہ وہ کوورڈ نائنٹین کے پیشن ازر اندادن پولیسیوں کی بجائے گربت سے لوگوں کو نکالنے کے لیے اقدامات اٹھائیں یہ ریپورٹ جو ساتھ مئی کو پرتگال کے شہر میں منقد ہونے والی ایو سوشل سمارٹ سے قبل پیش کی گئی ہے میں مزید کہا گیا ہے کہ عالمی وبا کرونا وائرس کے اثرات یورپی یون کے لیے ایک سخت یاد دہانی ہے کہ یورپ انسانی زنگی کو اپنی معاشی پولیسیوں پر فوقیت دے امتحادہ کے ریپورٹر نے اپنی اس ریپورٹ میں یورپی یون سے مزید مطالبہ کیا ہے کہ کوورڈ نائنٹین کا بران اس کے لیے ایک موقع ہے کہ وہ دوبارہ اپنے بنیادی معاشی قوائد کے بارے میں سوچے ریپورٹ میں مزید بتایا گیا ہے کہ یورپ میں دھائی کروڑ مزدور ملازمت پر ہونے کے باوجود گربت کا شکار ہیں اس کی وجہ کم اجرت والی غیر میاری ملازمتوں کے سیکٹر میں اضافہ ہے اس میں مطالبہ کیا گیا ہے کہ اس لیے یورپ گربت کے خاتمے اور سماجی تحفظ کی لڑائی کے لیے کوششوں کے طور پر اس نقصان دا مقابلے کی فضاء کو ختم کرے ایک وامیت حیدہ کے ریپورٹر اپنی یہ ریپورٹ 29 جون کو ایک وامیت حیدہ کی انسانی حقوق کونسل کے 47 اجلاس میں پیش کریں گے یہ تھیں آج کی اہم ترین خبریں یوکے کی اور یورپ کی امید کرتی ہوں کہ آپ کو پسند آئیں ہوں گی پھر ملتی ہوں آپ سب سے لیٹسٹ اپ ڈیٹ میں تب تک آپ سب اپنا بہت خیار رکھئے گا تھائنگ کیو خدا حافظ